تو مسلمان ہونے میں اسلام میں داخل ہونے میں چالیسوہ نمبر ہے میں چاہاں حضور کے اخلاف بیار کر سکتا بلال نے شروع سے بہت مار کھائی اس لئے کہتے ہیں ترہاں پرانوں کے پاس بیٹھو چھوکرے بہت اُسلتے ہیں نئے نئے ہم جو تبلیغ سمجھے وہ تو کوئی سمجھائی نہیں بلال شروع سے ریت پیجوی گسٹا گیا کوڑے بھی مارے گئے سوریاں بھی جبوئی گئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اُس نے بہت قریب سے دیکھا یہ حضرت عمر کی توازو بھی ہے اور ہمارے لئے سبق بھی ہے جو شروع کے لوگ ہیں جو قربانیوں والے ہیں جو مجاہدے والے ہیں جیسے ہمارے اس جلے میں اللہ اکبر لوگوں نے برطن بیچے ہیں کرزے لئے ہیں گالیاں کھائی ہیں مسجدوں سے دھکے پڑے ہیں نام تو نہیں لیتا ایک گاؤں میں سب سے پہلے زندگی کا میرے پہلے تین جنگیں اُس گاؤں میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑی پارٹی تھی اور کاروبار کے اعتبار سے ہمارے بھی دادے اببہ وغیرہ سب کے اتعلقات تھے اُس کو معلوم ہو گیا تو اُس نے کہا کہ کہلوایا سنایا ہے وہ لات والے کا لڑک آیا ہے اُس سے کہنایا تبلیغ وبلغ نہیں ہے روٹی گھر آکے کھانی ہے تیرے باپ نے کھائی تیرے دادے نے کھائی کھبر رہا تبلیغ اچھا وہاں مسجد میں نہیں کرنے دیا بیان بہر نکال آیا ہے لیکن یہ بات کہ چاہاں لوگوں نے اُسی میں اُسی گاؤں میں اب آنے دیو سو دو سو علماء اس کنثاریہ سے فارد بھی ہیں دیوبن سے فارد بھی ہیں دابل یاد جہاں کوئی سننے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال کی طرف بیج کر سارے نیوں کو یوں کہا پرانوں سے اپنا راکتہ کرو ان سے سنو ان سے سیکھو ان سے دعوت کو سمجھو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود مسجد کے شہر میں بہتے ہوئے تھے ایک آدمی آ رہا تھا ٹیک لگا کے بہت معذور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی دیکھو بڑے میں آ رہے ہیں تو بیچھر اپنے شہر سے آئے ہیں بڑے میں کہاں سے آئے جی ملک شام سے آیا ہوں کیسے آئے جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں بھلے آدمی ملک شام میں تجھو کچھ تجھو تو اتحیات سکھنے والا نہیں تھا امیر المومنین وہاں تو بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے صحابہ تو پھر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے طرف اشارہ کیا ہے یہ جو قبر والے آرام فرمانے ہیں اور آپ کا یہ جو کان ہے ان سے جو اتحیات آپ کے ان کانوں نے سنی ہے اور آپ نے سکھی ہے وہ حضور کی زبان والی وہ تہیہ سکھنے آیا ہوں اوہ کہ ان سے سیکھو جنہوں نے بڑے حضرت سے جنہوں نے مولانا یسف صاحب سے جنہوں نے مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ سیرت کے واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں تو کام صحیح کرو گے اور صحیح نہج پر ہو گے حضرت عمر نے اپنی تواسو بھی بتا دی نیوں کو پرانے کا چھتانہ بھی بتا دیا وہ یہودِ عالماء ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھائی تو بتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں تو بہت غلام کی زندگی جیا ہوا اللہ نے قبول کیا ہے اور مجھے دریئے لگ رہا ہے کہ کہیں ذرا بھی انیس پیس کی بات ہو گئی تو میرا تو سارا دین ایمان سب اکارت ہو جائے گا بھائی بیٹی کے پاس چلے جاؤ باپ بیٹی کا مسئلہ ہے اگر کوئی ہو گئی تو باپ بیٹی سمجھے سمجھ لیں گے وہ یہودِ عالماء ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو بہت بات میں پیدا ہوئی یہ علی ہے نا علی عورتوں میں خدیجہ تھی مردوں میں اب وہ بکر تھے اب بچوں میں علی تھے پہلے دن سے مکہ سے علی کے پاس چلے تھے ہر ایک ہم تو کہنا پہ کہاں دیاران تبلیغ سکھاؤں گا جو قرآن میں نے سنا ہے اور جو صیرت میں نے سمجھی ہے میرے پاس ہوں تبلیغ سکھاؤں گا دعوت سمجھاؤں گا اصول بتاؤں گا صحابہ کے واقعات کی روشتی میں بات ہر ایک دوسری کی طرف یہ ہے سیرت کی روشنی میں کام کرنا ہے ہر ایک دوسری کی طرف حلق علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے ہیں جمعہ کے خطوے میں سنتے ہیں باب مدینہ العلم علم کے شہر کا دروازہ شہر میں داخل ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے اور پھر شہر میں کیا کچھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیم کا دروازہ علی بن ابھی طالب ہے ہاں بھائی کیسے آنا بھائی وہ خلق العظیم اچھا تو ذرا میری بھی ایک بات کا جوال یہ جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے سمندروں میں پہڑوں میں آسمانوں میں چردے پجندے کیلے مکوشتے درکے پتے دلے جانور جن جتنے یہ سارے تم نے گل لیے جی جب آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے نقد چل لے کے لئے نہیں جانا ہے تو جی ابھی جی کیا کرتا ہے جمعیرات کا اجتماعہ تو اسی لئے ہوتا ہے اس میں جی کہنے کے کیا بات ہے شب گزاری تو اسی کے لئے ہے کہ ہرکے بھر کی محنت کے بعد آپ نے اپنی یہاں سے جماعتیں بنا کے لاؤ اب اس میں جی کہنے جی حضرت علی بھی ایسے ہی تھے ان کی نقل اتاروں ایک ایک کو ٹھیک کر دوں گا حضرت علی بھی ان کے چاہتے ہیں ہی جی 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 کے بچے یوں پوچھ رہا ہوں کہ ساری مخلوقات گل لی حضرت یہ کسی کے باس کہا یہ کسی کے باس کہا جب یہ مخلوقات جس کو اللہ نے بہت تھوڑا کہا قلیل متعون قلیل کہا وہ اسوانوں کی زمینوں کی چاند کی شرط اس کو متعون قلیل کہا یہ تیرے بس میں نہیں ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو وہ خلق عظیب بھگا اس لئے دوستو اللہ نے ایسے وقت میں سادہ آسان اور جب آدمی اس کی لیکن وہی میری شروع کی بات جان مال اور صلاحیت صحیح تکانے پر لگنے پر دنیا بھی جنت نشان اور غلط لگنے پر خود اپنا گھر آدمی کے لئے جہنم